اسلام علیکم جی کے حال چلیں خیریہ سے ہیں یار میں ابھی نماز پڑھ کے آیا ہوں اور آتا ہی ایک بڑی زبردست نیوز سامنے آئی ہے نیوز کے آتی ہے جی سکوٹلینڈ کا فسٹ منسٹر بنا دیا گیا ہے حمزہ یوسف نامی بندے کو اس کا پورا نام ہے حمزہ حارون یوسف نام ہے اس کا سکوٹلینڈ سے اس کا تعلق ہے اور یہ سکوٹش نیشنل پارٹی کا جو ہے نا اس کو لیڈر بنا دیا گیا ہے ستائیس مارچ دوہزار تئیس سے یہ بندہ لیڈر بن چکا ہے کل کی تاریخ مطلب پیر والے دن منڈے کو اس سے پہلے یہ سرگ کر رہا تھا جو ہماری اس کی سوری سکوٹلینڈ کی فسٹ منسٹر تھی نیکولا ان کے جسٹس سیکٹری تھے دوہزار اٹھارہ سے لے کے دوہزار اکیس تک اور اس کے بعد دوہزار اکیس سے آنورڈ دوہزار اکیس سے آنورڈ یہ ہیلتھ سیکٹری رہے ہیں سکوٹلینڈ گلاسکو کے حمزہ یوسف نے اپنی سٹڈی پولٹکس کی یہ سٹڈی ہے وہ کمپلیٹ کی ہے یونیورسٹی آف گلاسکو سے ان کی پیدائش ہوئی سات اپریل انیس سو پچاسی کو یہ پیدا ہوئے گلاسکو میں ان کے فادر کا نام ہے مظفر یوسف جو کہ پیدا ہوئے میاں چننو میں سب سے بڑی بات جو یہاں پہ نوٹ کرنے لی بات ہے نا وہ بندہ پاکستانی ہے میاں چننو سے ہے جو ان کے والد ہیں یہاں سے وہ انیس سو ساٹھ میں انیس سو ساٹھ میں وہ مایگریشن کر کے اس طرف چلے گئے تھے گلاسکو چلے گئے تھے اچھا وہاں پہ جا کے اس کے والد جو تھے وہ ایزا اکاؤنٹنڈ جوب کرتے رہے ہیں اس کے علاوہ ان کے جو گرینڈ فادر ہیں وہ سنگر یہ جو سلائی مشین ہے نا سنگر وہاں پہ وہ فیکٹری میں کام کرتے تھے اور ان کی جو والدہ ہے شائستہ بھٹا یہ تھی نائروبی کینیا کی جہاں کی آپ کو پتا ہے پتی بڑی مشہور ہے ٹھیک ہے ٹی جو ہم روز مرہ زندگی میں پیتے ہیں جی استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اچھا ان کے والد کی جو زیادہ خواہش تھی نا کہ وہ کہتا ہے جی میرا بیٹا بنے جی ڈینٹس بنے فارماسسٹ بنے لائر بنے اور ہمارے پاکستان میں آج کل ماں باپ خواہش کچھ کرتے ہیں بچے جو ہیں نا وہ اس کے بالکل opposite کرتے ہیں ہمارے لوگ ایسے نا ڈاکٹر انجینئر سے باہر ہی نہیں آ رہے اب خیر کچھ لوگوں کو اتنی awareness ہو گیا کہ ڈاکٹر انجینئر کے علاوہ بھی کوئی پاکستان میں available ہیں یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں کوئی future ہے ان چیزوں کا ورنہ یہاں پہ وہی پرانا concept میں آپڑے بچے نا ڈاکٹر بنانا ہے انجینئر بنانا ہے اب وہ نہیں پتا کہ پتر نے ڈاکٹر انجینئر کی بنانا ہے جب اس کا interest ہی نہیں ہوگا بھائی جس چیز میں interest ہے اس چیز میں پڑھنے دوں اس بچے کا interest تھا یہ حمزہ یوسف کا interest تھا politics میں تو انہوں نے اپنی politics کی study وہاں سے ساری complete کی اور ما شاء اللہ آج جو ہے وہ وہاں سے 52% vote لے کے 52% 52% 52% سے وہ جیت چکے ہیں وہاں سے Scotland سے اور اس time وہ first minister بن چکے ہیں وہاں کے ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد اگر دیکھا جائے ان کا تو انہوں نے ان کے والد جو تھے وہ accountant تھے اور وہ یہ پاکستانی مگرینٹ سے یار مجھے جو مزیدار چیز لگ رہی ہے نا اس پر وہ یہ ہے کہ یہ پاکستانی بند ہے جو وہاں پہ گوروں کو وہاں پہ ہرا کے آگے آیا ان کے جو opponents ہیں نا وہ دو لوگ تھے ان کے میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں دو کون کون سے تھے جی دو تھے کیٹس فوبز تھے اور ایش ریگن کے نام سے کہتے ہیں نام ہی بڑے اکھے نا یار لینے بڑے اکھے آگے نا ساڑے کوتے ہیں ساڑے ہستے توکھے لیں ٹھیک ہے اور یہ نیکولا سٹرجن کی جو سیٹ ہے اس کے لیے لڑ رہے تھے یہ تین لوگ تھے جس میں سے حمزہ یوسف جو ہے نا یہ ما شاء اللہ اس میں مارکہ مار چکے ہیں اچھا ہمارے پاکستان میں اس نیوز کے بعد میرے دماغ میں ایک چیز آئی کہ ہمارے پاکستان میں سیاست دان کیا کر رہے ہیں باہر کی سیاست کس طرح سے کی جاری ہے اور پاکستانی سیاست کس طرح سے کی جاری ہے میرے خیال سے پاکستانی سیاست جو ہے نا وہ صرف سیاست دان اپنے بینک بیلنس بھرنے کے لیے اور اپنے گھروں کو بڑا کرنے کے لیے اپنے پیٹ کو بڑا کرنے کے لیے کر رہے ہیں اور پرسنل اپنی ذات کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں وہ لوگ اپنی پبلک کے لیے لڑتے ہیں وہ لوگ اپنے لوگوں کے لیے بولو ٹھیک ہے اچھا یہ بڑی بڑ نیوز تھی اور مجھے لگا کہ آپ لوگوں سے شیئر کرنی چاہیے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو شیئر کر دیں پیج کو فالو کر لیں اور یوٹیو پہ چینل ہے کلیم جوید کے نام سے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں